بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کوپی والے لسنس اور کارڈ والے لسنس میں کیا فرق ہے اور ان دونوں لسنس میں کون سا لسنس جو ہے وہ ویلڈ ہے اور اب جو لسنس بننے ہے وہ کون سے ہوں گے پرانے لسنس جتنے بھی ہیں وہ کوپی والے لسنس ہیں اس حوالے سے فیل حال کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کوپی والے جتنے بھی لسنس ہیں اور اصلے کے حوالے سے جو معلومات ہوتی ہیں میں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور آج کی اپ ڈیٹ ہے کہ جتنے بھی کوپی والے لسنس ہیں فیل حال وہ سسپینڈ ہیں اس کے اوپر آپ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ویپن نہیں رکھ سکتے اس کو کیری نہیں کر سکتے فیل حال وہ سسپینڈ ہیں آپ کے اوپاس جو بھی ویپن ہے اس کو کیری نہ کریں اپنے پاس رکھیں جب یہ اپنیٹ ہوں گے کورمنٹ کی طرف سے نوٹلی فیشن آئے گا نوٹلی فیشن کے بعد آپ اس کی فیس ادا کریں گے پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اومنی کی فیس جو ہے وہ ادا کر دینی ہے تاکہ جب بھی یہ اوپن ہو آپ فوری طور پر بتائیں گے ہم نے تو پہلے فیس ادا کی ہوئی ہے اور دوبارہ فیس آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی اور فوراں آپ کا رینیو ہو جائے گا اور کچھ ایسے افراد ہیں جو ابھی تک جو ہے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو کہ اپنا نیا کارڈ والا لسنس بنوارے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا پچھلی ڈیٹو میں کارڈ والا لسنس بنا دیتے ہیں اور آپ کا اب جو ہے وہ دینی ہو جائے گا حالانکہ اگر ان کی عمر اب پچیس سال ہے اور وہ اہل ہو گئے ہیں لسنس کے لیے اور پیچھے جو ہے آپ کی عمر کام ہوگی تو کام عمر بنایا گیا لسنس ویلیڈی نہیں ہوگا آپ کیسے اس لسنس کو جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں دوبارہ کیونکہ اب اہل یابو میں ہیں تو اس طرح کہ جو لوگوں سے بچے تاکہ آپ کو آپ کی رقم اور وقت ضائع نہ ہو اس حوالے سے جب بھی اپریڈ آئی کاؤپی والے لسنس فیلحال پورے پاکستان میں چاہے وہ سرحد ہے چاہے وہ ہمارا بلوچستان ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ کے پی کے ہے چاہے وہ گلگل بدستان ہے ازاد کشمیر ہے تمام کے تمام صوبوں میں فیلحال کاؤپی والے جتنے بھی لسنس ہیں ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور دوسرے جو کارڈ والے لسنس ہیں جو کہ رینیو کچھ ہو چکے تھے اس کے بعد ان پر ببندی لگا دی گئے کارڈ والے لسنس جو ہیں وہ ویلڈ ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اصلہ لسنس کیری بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہیں بھی اس کو ویپن کو لے کے جا سکتے ہیں اس حوالے سے اپڈیٹ یہ آج کی یہ ہے کہ کارڈ والے لسنس جو ہے وہ ویلڈ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے مگر جو ہے کچھ جہوں پر ببندی ہے سندھ میں فیلحال ون فورٹی فور کا آیت کی ہوئی ہے انہوں نے اور منجاب میں بھی اسلے کی نمائش پر فیلحال جو ہے وہ ببندی ہے اگر آپ اپنے ویپن کو لے کے جاتے ہیں اور وہ ویپن نظر آتا ہے تو آپ کے اوپر کیس کیا جا سکتا ہے آج کل ٹک ٹکر کا بخار جو ہے وہ ہر بندے کو ہے پچھلے دنوں ایک ایک مشہور جو ہے وہ ٹک ٹکر اور یوٹیوبر تھی اور اس ٹک ٹکر کی شادی تو اس میں انہوں نے نمائش کی اسلے کی اور فوری طور پر ان کو گرفتار کر لیا گیا کسی قسم کی گرفتاری پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی حربہ جو ہے وہ آپ ایکسکیوز کا وہ نہیں استعمال کر سکتے فوری گرفتار کیا جاتا ہے پھر آپ کی زمانت ہی ہوتی ہے اس میں آپ کو زمانت کے بعد ہی رہا ہوتے ہیں اس طرح کوئی بچہ کوئی بندہ اگر اسلے کی نمائش چاہے وہ ٹک ٹک ہو چاہے وہ ویٹس ایپ ہو چاہے وہ کسی قسم کا سوشل میڈیا چینل ہو آپ اس پہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دکھاوے کرنے کے لیے جو ہم بڑے بہادر ہیں ہمارے پاس یہ ویپن ہے تو اس طرح کے کام کریں گے چاہے وہ اسلہ آپ کا جو آپ کے پاس اس کا لسنس موجود ہوگا پھر بھی آپ کے اوپر وہ کیس کیا جائے گا جس کے اوپر آپ کو اس میں آپ کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا اور سزا بھی ہو سکتی ہے اس لئے جب بھی آپ اسلہ لے کے نکلیں تو اس کو عام طور پر ڈھام کے نکلیں آپ پاکٹ میں ڈال کر سائٹ پہ لگا کر جیسے بھی آپ کیری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مگر آپ اس کی نمائش نہیں کر سکتے نمائش پر پبندی ہے اور کارڈ والا لسنس جو ہے وہ اب تقریباً آج سولہ نومبر ہے آج دن ہے جمعیراد کا اس دن تک کوپی والے لسنس جو ہیں وہ سسپینڈ ہیں اور کارڈ والے جو ہیں وہ اوپن ہیں کارڈ والے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں مگر ایک نئی ایپ انٹرڈیوز کروائی جانی تھی ان فیوچر چند دن کا کہا تھا مگر فلحال ابھی تک جو ہے وہ ایپ جو ابھی تک جو ہے فلحال ایپ لاؤنچ نہیں کی جا سکی گورنمنٹ کے اپنے کام ہیں جیسے وہ اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اس سوالے سے انفرمیشن دیں گے جانے سے پہلے ایک وہی ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو مکمل قانونی معلومات آن دا سپورٹ مل سکے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ